دشمنوں کا مہتور جواب دینے کو تیار بھارت بھارت کی برتی طاقت سے ڈرے چین اور پاکستان تین طرح کے ہاتھی آر لے جانے والے مسائل کی سوفال ٹیسٹنگ اگنی فور مسائل سے بھارت کے دشمنوں کی بڑی گھبرہات بھارت لگتار اپنی سینے طاقت میں اضافہ کر رہا ہے اس کی برتی طاقت چین اور پاکستان کو ٹینشن ملا رہی ہے ایک سے ہی خطہ نا خطیار اور مسائل کا پرکشن بھارت کے دشمنوں کے نیند دوڑا رہا ہے اس بیچ بھارتی سینہ نے پرمرو خطیار لے جانے میں سکشم اگنی فور مسائل کا سفل پرکشن کیا ہے بھارتی سینہ نے رکشن سندھان اون وکاس انگٹھنیانی ڈی آئی ڈیو کا ساتھ مل کر اس تاخدور انٹرمیڈیٹ فرینج بیلسٹک مسائل کا سفل پرکشن کیا ہے پرکشن کے دوران مسائل سبھی مانکوں پر کھری اتری اور لانچ ہونے کے بعد اس نے اپنے ٹارگٹ پر سٹیک حملہ کیا اسے لے کر بھارتی سینہ کافی اتصاہت ہے دوستو وردبان حالت کے بعد کسی دیش کی سینہ میں پرمرو ہتھیار اور مسائل بہت ضروری ہو گئے ہیں بھارت کی پرمرو شکتی کیا ہے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے وہی وہ اب ایک سے ایک آدھنک مسائل بھی بڑھاتا جا رہا ہے اس ویڈیو میں آپ کو اس مسائل کی طاقت کے بارے میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ مسائلوں کی شکتی کو دو بھاگوں میں بانٹا گیا ہے پہلے ہے بیلسٹک اور دوسری ہے کروز ان دونوں مسائلوں کے حملہ کرنے کے طریقے میں فرق ہوتا ہے بیلسٹک مسائل آکار میں کافی بڑی ہوتی ہے یہ مسائل اپنے ساتھ زیادہ وسفوٹک لے جا سکتی ہے اس کے ساتھ ہی ادھک دوری تک مار کر سکتی ہے اس کا استعمال زیادہ تر پرمرو حملوں کے لیے ہوتا ہے وہیں کروز مسائل کی بات کرے تو یہ مسائل کم دوری کی ہوتی ہے اور ان میں لے جائے جا رہے پیلوڈ کا وزن بھی کم ہوتا ہے وہیں گتی کی بات کرے تو کروز مسائل بیلسٹک مسائل سے کہیں زیادہ تیزی سے ٹرول کرتی ہے اپنے آکار کے کارن انہیں چھوڑے جانے سے پہلے بہت آسانی سے چھپایا جا سکتا ہے بیلسٹک مسائل اپنا اندھن لے کر چلتے ہیں اور اس میں استعمال ہونے والا آکسیزن بھی ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے وہیں کروز مسائل بھی اپنا اندھن لے کر چلتے ہیں لیکن آکسیزن وہ ہوا سے لیتے ہیں بیلسٹک مسائلیں چھوڑے جانے کے بعد ہوا میں ایک آردھ چندرہ کا راستے پر چلتے ہیں اور جیسے ہی راکٹ کے ساتھ ان کا سمپر ختم ہوتا ہے ان میں لگا ہوا منگردوں کے پربھاؤں میں زمین پر گرتا ہے اس لیے ایک بار چھوڑے جانے کے بعد ان کے لکش پر کوئی نینترہ نہیں رہ جاتا وہیں کروز مسائل پرتوی کے سطح کے سامنان تار چلتے ہیں اور ان کا نشانہ بلکل سٹیک ہوتا ہے بیلسٹک مسائلوں کا استعمال عام طور پر پرمانو باموں کے لیے ہی ہوتا ہے لیکن کچھ معاملوں میں پرمپری ختیاروں کے ساتھ ہی استعمال ہو رہا ہے ادہرن کے لیے چین نے تائیوان کے ساتھ سیما پر بیلسٹک مسائل لگا رکھے ہیں اور وہ پرمپری ختیاروں سے لیس ہیں کروز مسائل پرمپری اور پرمانو بام دونوں کے لیے کارگرمانے جاتے ہیں لیکن اپنے آکار کی کارنڈ اور کم لاغت کے کارنڈ ان کا پریوک پرمپری ختیاروں کے ساتھ زیادہ ہوتا رہا ہے بھارت کے پاس روسی سہیوک سے بنا برمہوس مسائل کروز مسائل کی شرینی میں آتا ہے وہیں بیلسٹک میں بھارت کے پرتوی اگنی اور دھنش مسائلیں اس سے شرینی میں آتی ہیں سپیڈ کے حساب سے بھی ان مسائلوں کو تین کیٹیگریز میں رکھا گیا ہے جس میں پہلی ہے ہائپرسونک دوسری ہے سپرسونک اور تیسری ہے سبسونک ہائپرسونک مسائل کے گتی تین ہسار آٹھ سو میل پرتی گھنٹے سے بھی ادھک ہوتی ہے یعنی ان کی رفتار دھونی کی گتی سے پانچ گناہ زیادہ ہوتی ہے اور ان کے لیے سکرم جٹ یعنی میک سکس ستر کے انجن کا پریوک کیا جاتا ہے وہیں سپرسونک مسائلوں کے گتی دھونی کے رفتار سے تین گناہ میک تھری تک ہوتی ہے ادھکتر سپرسونک مسائل کے گتی تیس سو میل یعنی قریب تین ہزار سات سو ایک کلومیٹر پرتی گھنٹے تک ہوتی ہے اس شرینی کی سب سے پرچلت مسائل برمہوس ہے جس کے رفتار ایکیس سو سے تیس سو میل پرتی گھنٹے ہے سپرسونک مسائلوں کے لیے ریمجٹ انجن کا پریوک کیا جاتا ہے سبسونک مسائلوں کے بات کرے تو ان مسائلوں کے رفتار دھونی سے کم ہوتی ہے اس کی گتی سات سو پانچ میل پرتی گھنٹے تک ہوتی ہے اس شرینی میں امریکہ کٹام ہاک فرانس کے ایکسو سیٹ اور بھارت کے نربح مسائل آتی ہے یہ مسائلیں سستی ہونے کے ساتھ ساتھ آکار میں چھوٹی اور رڑنیتی کروپ سے مہتپون ہوتی ہے اگنی فور کی بات کریں تو یہ مسائل بیلسٹک مسائل کی کیٹیگری میں آتی ہے ویسے اگنی فور اپنی اگنی شرنکھلا کے مسائلوں میں چوتھی مسائل ہے بھارتیہ سینہ پہلے سے ہی اگنی مسائل کے تین شرنکھلا اگنی ون اگنی ٹو اور اگنی تھری کو استعمال کر رہی ہے وہی اگنی فور کو پہلے اگنی ٹو پرائم مسائل بھی کہا جاتا تھا یہ مسائل اگنی ٹو اور اگنی تھری مسائل کے گیپ کو بھرنے کے لیے بنائی گئی تھی اگنی فور مسائل کا پہلا سفل پرکشن پندرہ نومبر دوہزار گیارہ میں ہوا تھا اس کے بعد تازہ پرکشن ملا کر اس کے کل آٹھ پرکشن ہو چکے ہیں اس میں ایک ٹن کا ہاتھیار لوٹ کیا جا سکتا ہے یہ مسائل تین ہزار ڈگریز ہلسیس کا تاپمان سہتے ہوئے وائی منڈل کے اندر پرویش کر سکتی ہے یعنی اس کا اپیوگ بھوش میں انترکش میں حملہ کرنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اس کا کل وزن سترہ ہزار کلو تک ہے جبکہ لمبائی بیس میٹر ہے اس میں بطول ایکسپلوسیو سٹیٹرجک نیوکلیر ویپن بھی لے جا سکتا ہے یہ مسائل 900 کلومیٹر تک کی اوچائے پر ٹرویل کر سکتی ہے اس میں لگائے گے ایکیوپمنٹس کی بات کریں تو تو سب سے خاص ہے اس کا سردی شیرنگ لیزر گائیروسکوپ سسٹم اور انیشیل نیوگیشن سسٹم ان سے مسائل کی موشن اور روٹیشن سنسنگ بڑھ جاتی ہے جس کی مارک شمتہ کو سٹیگ بناتا ہے اس میں ٹو سٹیج روکیٹ انجن لگا ہے جس میں پہلی بار کمپوزٹ روکیٹ موڈر کا استعمال کیا گیا ہے اس کا ڈجٹل کنٹرولر سسٹم اور آن بورڈ کمپیوٹر سسٹم بھی شاندار ہے اگنی فور مسائل کو روڈ موبائل لانچر سے داغا جا سکتا ہے اگنی فور میں انٹی بیلسٹک مسائل سسٹم کو بھید پانے کے پریاؤس کیے گئے ہیں اس کا رڈار کروس سیکشن اور دوسری پکر میں آسکنے والی چیزیں کم کی گئی ہیں اتنا ہی نہیں یہ اپنی رینج کی دنیا کے ان مسائلوں کے طلنا میں حل کی ہے اگنی فور مسائل کے ایکٹیو رینج پینتیس سو سے چار ہزار کلومیٹر ہے یہ ادھکتہ نو سو کلومیٹر کی اچائی تک سیدھی اڑان بھر سکتی ہے اس کی سٹیگتہ سو میٹر ہے یعنی حملہ کرتے سمیں یہ سو میٹر کے دائرے میں آنے والی سبھی وستوں کو خاک کر دیتی ہے یعنی دشمن یا ٹارگٹ چاہ کر بھی زیادہ دور نہیں بھاگ سکتا اگنی فور مسائل کو لانچ کرنے کے لیے ایٹ بائی ڈی ٹرانسپورٹر ایڑکٹر لانچر یا پھر ریل موبائل لانچر سے داگ آ جا سکتا ہے اس کا نیویگیشن ڈجیٹلی نیانتریت کیا جا سکتا ہے اس کا ایویونکس سسٹم اتنا بھروسے مند ہے کہ آپ اسے دشمن کی طرح بے حد سٹیقتہ سے داگ سکتے ہیں بتا دیں گی اس سے پہلے بھارت نے اگنی فائی بیلسٹک مسائل کا سفل پرکشن کیا تھا اس کی مار اکشم تھا پانچ ہزار کلومیٹر تھی یہ پرمارو ہتھیار لے جانے میں اور سطح سے سطح پر مار کرنے میں سکشم مسائل تھی وہیں اگنی فور کے پرکشن کے بعد رکشم انترالہ نے کہا کی سفل پرکشن سامرک بل کمان کے نیمت یوزر ٹریننگ لانچ کا حصہ تھا ایسے میں بھارت کے تلنا چین کے مسائلوں سے کی جا رہی ہے یہاں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ مسائل کی طاقت میں بھارت سے چین کتنا آگے ہے دی اف فورٹی ون مسائل دوستو چین کے دی اف سیون چین مسائل کی رینج بارہ ہزار سے پندرہ ہزار کلومیٹر تک ہے ڈونگ فینگ فورٹی ون ایک چوتھی پیڑھی کی سولٹ فیول سے چلنے والی انٹر کونٹیننٹل بیلسٹک مسائل ہے اس کے لمبا ایکیس میٹر ہے اور گولائی دو دشملہ دو پانچ میٹر اس مسائل کو ٹرک ماؤنٹڈ لانچر کے ذریعے کہیں بھی پہنچایا جا سکتا ہے ڈی اف فورٹی ون مسائل کے رفتار میک ٹونٹی فائیو کی ہے ڈی اف تھرٹی ون مسائل چین کی ڈونگ فینگ تھرٹی ون مسائل کے بات کرے تو اس مسائل کی رینج سات ہزار سے ہٹھ ہزار کلومیٹر تک ہے یہ مسائل پرمارو حملہ کرنے میں بھی سکشم ہے یہ تیسری پیڑھی کے لمبی دوری تک مار کرنے والی پرمارو مسائل ہے اس سے ایک میگا ٹن تھرمنیوکلئر ہتھیار لے جانے کے لئے ڈی اف تھرٹی ون کے ادھکتم رفتار آٹھ کلومیٹر پر تھی سیکنڈ ہے ڈی اف سیونٹین مسائل چین کی ڈی اف سیونٹین مسائل پر چیس سو کلومیٹر تک ہائپر سونک سپیٹ سے اپنے لکش کو بھیل سکتی ہے اس مسائل کے طاقت اتنی زیادہ ہے کہ امریکہ بھی اس سے ڈرتا ہے یہ مسائل پندرہ ہزار کلوگرام وزنی اور گیارہ میٹر لمبی ہے جو پارمپرک وزفورڈ کو کے علاوہ نیوکلئر وار ہٹ کو بھی لے جا سکتی ہے ڈی اف ٹنٹین سکس مسائل چین کی ڈی اف ٹنٹین سکس ٹنٹین ون مسائل کے مارک شمتہ قریب چار ہزار کلومیٹر تک ہے اور اس کی زد میں بھارت کے زادہ تشہر آتے ہیں چین نے اسے لڈاق سے ماتر پانچ سو کلومیٹر کی دوری پر تینات کیا ہے ڈی اف ٹنٹین سکس پرمارو اور پرمپراغہ دونوں ہی طرح کے ہتھیار لے جانے میں زکشم ہیں دوستو ورطمان کے جو حالات ہیں اس کے بعد ہتھیاروں کو لے کر پوری دنیا کے کہانی بدلتی جا رہی ہے بھارت بھی اس کڑی کا حصہ بنا ہوا ہے وہ لگاتار اپنی سینہ طاقت کو بڑھا رہا ہے پچھلے کچھ وقت سے بھارت کا چین کے ساتھ پوروی لڈاق میں سیما ویواد چل رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے پچھلے دو سالوں سے بھارت اس علاقے میں اپنی طاقت بڑھانے کی کوشش میں ہیں اسی لئے اس دوران کئی مسائلوں کے پرکشن بھی ہوئے ہیں پچھلے مہین ہی سکھوئی فائٹر جٹ سے برمہو سپرسونک کروز مسائل کے ایکسٹینڈنٹ رینج ورجن کا سفل پرکشن کیا گیا تھا اس کے پہلے ستائیس اپریل کو انڈمان ایوہم نیکو بار کمانڈ اور بھارتی انہ سینہ نے مل کر برمہو سپرسونک کروز مسائل کے ہنٹیشپ ورجن کا سفل پرکشن کیا تھا اور اکتیس مائی کو ڈیفنس منسٹری نے ہوا سے ہوا امار کرنے والی ایمکی آئی مسائلوں اور ان سے جڑے اپکرنوں کی خرید کے لیے دو ہزار نو سو اکتر کروڑ روپے کا کانٹریکٹ کیا تھا دوستو بھارت ہتھیاروں کی طاقت کو لے کر جس طرح سے گمبیر ہوتا جا رہا ہے وہی ڈی آئیو لگاتار پرکشن پر پرکشن کرتا جا رہا ہے اس سے یہی لگنے لگا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب امریکہ اور روس جیسے طاقتور دیشوں کے برابر کھڑا ہوگا